بی بی مریم نہائیت ہی پاکیزہ خواتین میں ہے بلکہ دنیا کی سب سے پاک باز عورتوں میں آپ کا نام آتا ہے آپ کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی جب آپ جوانی کو پہنچیں تو جوانی کو جب آپ آئیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یوں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں حضرت بی بی مریم نے پکار کر کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں کسی انسان نے مجھے یعنی بلوغیت کے بعد کسی اجنبی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ولم اکو بغیا اور نہ ہی میں کوئی برے عادتوں والی عورت ہوں تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے قاسد بن کر کے آیا ہوں اور تیرا رب یہی چاہتا ہے کہ بغیر کسی انسان کے چھوئے تجھے اللہ ایک بیٹا عطا کریں اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ مریم یہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے جو رب تعالی بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہو وہ صرف بغیر باپ کے ایک عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا تو انہوں نے ایک پھونک ماری جبرائیل امین نے فَنَفَقْتُ مِرْرُوْعِ نہیں یہاں پر آیت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بیٹا ہوگا اور ان پر ایک بھوک ماری اور حضرت بی بی مریم حملہ ہو گئی اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے روح اللہ کہا جاتا ہے کیوں اللہ کی روح نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمر سے حکم سے صرف پھونک سے آپ پیدا ہوئے صرف ایک پھونک سے بی بی مریم جب حملہ ہو گئی اب وہ گھبرانے لگیں یہ تو پتہ ہے جب حضرت بی بی مریم کو معلوم ہے ان کے رب کو معلوم ہے لیکن دنیا کیا کہے گی کیا لوگ ایسی ہی مان لیں گے لیکن سارے لوگ حضرت بی بی مریم کی طہارت کو تو مانتے تھے ان کی پاکیزگی کا سب لوگ اقرار کرتے تھے لیکن جب آپ حملہ ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا آپ کو کہ آپ آبادی سے یہ نکل جائیں یہاں سے دور نکل جائیں اور خجوروں کا ایک باغیچہ ہے اس میں وہ چلی گئی جب ولادت کا وقت قریب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا اب وہاں جب وہ پہنچیں تو درد کی شدت تھی آپ کو بھی اور حضرت بی بی مریم نے درد زہمے جو الفاظ کہے وہ بھی قرآن میں آیا فَنَادَاهَ مِن تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّ کی تَحْتَ کی سَرِيَّا وہ پکارنے لگیں اور یہ کہتی تھی یا لَيْتَنِ مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یہ درد جو ہوتا ہے نا بچے کی ولادت سے پہلے یہ بہت شدید ہوتا ہے اور عورتوں کو اسی کا عجر بھی دیا جاتا ہے اگر بچے کی ولادت کے دوران کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا مقام دیا جاتا ہے وہ شہادت ہے اس کی شہادت کا مقام ہے درد زہ کو یہ جو ولادت کا درد ہوتا ہے عورتوں کو بعض حکمہ نے کہا ہے کچھ حکیموں نے کہ روح نکلنے کے وقت چالیس ایسی بڑی ہڈیاں ہیں جس سے روح نکل جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے چالیس ہڈیوں سے جب روح نکل جائے تو موت آتی ہے بچے کی ولادت کے وقت عورت کی انتالیس ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی ہے اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ موت کے موں میں قریب جا کر واپس آتی ہے ایک بچے کو جنم دینا دنیا میں یہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان عورتوں کو سبر دیتا ہے اور وہ درد اور وہ تکلیف کو برداشت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہی انہیں طاقت عطا کرتا ہے ورنہ اس درد کو سہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے مہرحال حضرت بی بی مریم نے اس درد کی شدت میں جو پکارا وہ قرآن میں آیا ہے قرآن میں آیا ہے اسی لئے تو حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ سوال ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یا رسول اللہ اپنی بوڑی ماں کو اپنے کندے پر بٹھا کر حج کرا چکا ہوں خانہ کعبہ کے ساتھ تواف اور گرم زمین جس میں ننگے پیر میرے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے کندے پر اپنی بوڑی ماں کو بٹھا کر حج کرایا توافے کعبہ کروایا تم اس کے حق کی بات کرتے ہو جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ایک جھٹکہ تم نے جو لگایا تھا اس کا بھی حق نہیں ادا ہوا کیونکہ بچہ جب گھومتا ہے پیٹ کے اندر ماں کے ہر گھومنے کے وقت ہر چکر کے وقت اس کا ایک الگ درد ہوتا ہے نو مہینے وہ بچوں کو اٹھاتی ہے میرے عزیزوں کھانا زیادہ ہو جائے تو پیٹ بھاری پڑ جاتا ہے اور آپ چل پھر نہیں پاتے جلدی سے آپ سکون کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں پیٹ کھالی کرلوں یا ہلکہ کرلوں اور اس عورت کو ماں کو اللہ نے نو مہینے تک تمہارا بوجھ دیا اور وہ اٹھائے گھومتی رہتی پھرتی رہتی ہے سیدہ بی بی مریم نے ولادت کے وقت یہ فرمایا اس کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو ندھائی کیا کہ جب وہ وہاں قریب لیٹی تھی ایک پتھر پر اور ان کے قریب میں ہی ایک کھجور کا درخت تھا رب تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي عِلَيْكِ بِجِدْعِ نَخْلَحَ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِیَا مریم اس درخت کو پکڑ کر کہ ہلاؤ تم پر پکی تازی کھجوریں گریں گی تو ولادت کا وقت ہے ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور حضرت بی بی مریم کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم ہا انہوں نے ہلایا تو پکی کھجوریں ان پر گیری رب تعالیٰ نے فرمایا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا مریم کھا اور پی لے اور اپنی آنکھوں کو تھنڈی کر لے مفسرین فرماتے ہیں درد زہ کے وقت اگر کسی عورت کو کھجور دیا جائے تو یہ قرآن پاک کے نسخے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے درد میں آسانی عطا فرماتا ہے کیونکہ حکیم مطلق رب ذل جلال نے حکم دیا بی بی مریم کو کہ کھجور کھاؤ پکی کھجوریں تم پر گریں گی تو کھجور کا حکم بھی ہے ہمارے بزرگوں کے ہاں رواج تھا کہ ولادت کے وقت جب تکلیف زیادہ ہوتی تو کچھ کھجوریں لاکر کسی امام کے پاس عالم دین کے پاس لاتے کہ کچھ دم کر کے دے دیں کہ گھر میں ولادت ہونے والی ہے اب کہاں ہیں کونسا کھجور کونسی مٹھائی سیدھے آپریشن تیٹر میں لے جانا ہے اور بند کرنا ہے کاٹنا ہے پھر نکالنا ہے خیر اللہ تعالیٰ آج بھی جو لوگ اسلام پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لئے آسانی عطا فرماتا ہے یقیناً تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی یہ بیت اللہم جو جگہ ہے آج بھی وہ فلسطین میں ہے بیت اللہم جس پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ جگہ آج بھی موجود ہے پھر وہاں سے حضرت بی بی مریم نے اپنے بچے کو اٹھایا کوئی نہیں تھا وہاں پر ان کی حمل سے لے کر ولادت تک کوئی بھی قریب نہیں آیا اور نہ زندگی میں کبھی ان کو کسی نے چھوا آپ نے گودھ میں اٹھایا اب کیا کریں گی بچہ آگیا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا مریم اب اپنی بستی کی طرف جاؤ گی اگر کوئی انسان تمہیں نظر آئے لوگ اگر نظر آئیں تو بات مت کرنا کسی سے ان سے کہنا آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے ہاں اس شریعت میں ہوا کرتا تھا چپ کا روزہ خاموشی کا روزہ کہ دن بھر خاموش رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا اب یہ بھی کیسے بتائیں گی وہ اشارے سے وہ زمانے میں ہوتا تھا جب کوئی خاموشی کا روزہ رکھتا تو وہ اشاروں سے بات کرتا سامنے والا سمجھ جاتا آج اس کا خاموشی کا روزہ ہے کاش یہ روزہ اور بھی ہمارے تھاتھ ہوا کرتا لیکن اس شریعت میں ہمارے ہاں چپ کا روزہ نہیں ہے خاموشی کا روزہ نہیں ہے میں تو یہ سوچتا ہوں کم سے کم عورتوں کے لئے تو ہو جاتا خاموشی کا روزہ بڑا ثواب ہے وہ بہت بڑی بہت بڑی گلتیوں سے گناہوں سے بچ جاتی آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو یوں دو انگلیوں سے پکڑ کر کے فرمایا تھا پکڑ کر کے تمہارے دو جبڑوں کے بیچ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ انسان کو جنت میں بھی لے جاتا ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتا ہے اور پھر ایک حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں دو جبڑوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا زبان دو رانوں کے بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا شرمگاہ جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت میں لے جانے کی زمانت دیتا ہوں جنت میں لے جانے کی زمانت دیتا ہوں یہ دو چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کر لیا خیر حضرت بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر کے آئی لوگ دیکھنے لگے کہ مریم ہے اور اس کے گود میں بچہ ہے تو زیادی بات ہے قوم کا جو رویہ ہوتا ہے سیدھے پکار کر کہنے لگے اے مریم یہ کیا کر لیا تو نے اخت حارون جو ہے اس وقت سب سے پاک عورت کو کہا جاتا تھا اخت حارون لقب کے طور پر حضرت بی بی مریم کو انہوں نے پکارا نہ تمہارے باپ بری تھے نہ تمہاری ماں بری تھی یہ تُو نے کیسے کر لیا یہ بچہ تیری گود میں کیسے آیا فَأَشَارَتْ اِلَحِ انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اگر کوئی بات کرے تو بات مت کرنا اپنے بچے کی طرف اشارہ کرو آج میں خاموشی کا روزہ ہوں اشارہ کیا اپنے گود والے بچے کی طرف ایک دن کا بچہ ہے تو لوگ بول پڑے کہ تُو اس کی طرف اشارہ کر رہے یہ قَالُو كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْكَنَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّ ہم کیسے بات کریں اس سے جو آج گود میں ہے تیرے آج کا بچہ ہے قرآن میں ہے جب وہ لوگ بحث کر رہے تھے ابھی وہ بحث کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام گود سے ہی بول پڑے کیا بولے بولنے لگے اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے وَجْعَلَنِي نَبِيَّ اور نبی بنا کر بھیجا ہے وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ اور جہاں میں رہوں گا برکت کا ذریعہ بنوں گا اور اللہ تعالی نے مجھے نماز کا اور زکاة کا حکم دیا ہے اور میری والدہ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر آخیر میں عیسیٰ علیہ السلام اس جملے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں کونسا جملہ وَسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وَلِدُّ وَيَوْمَا أَمُوتُ وَيَوْمَا أُبَعَ سُحَيَّ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا اتنا بات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاموش ہو گئے یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے گود کا آج کا بچہ اتنا وسیع انداز میں بول پڑا تب ہی جا کر کے قوم کی زبان چپ ہو گئی کہ یہ جو آیا ہے مریم کی گود میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ظاہر سے بات ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھیجتا ہے تو نشانیوں کے ساتھ بھیجتا ہے اب جتنے تھے وہ مان تو گئے کہ بی بی مریم کو کسی نے چھوا نہیں یہ سچی ہے اور جب گود کا بچہ بول رہا ہے تو یہ اور سچی بات ہے کہ محیر الوقول چیز ہے آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں عیسیٰ علیہ السلام بولے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم اپنے گھر تو لے گئی یہاں پر رکھ کر کے میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی ہو یعنی نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ سلامتی والا دن ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سلامتی والا ہے تو بارہ ربی الول کیوں نہیں سلامتی والا ہے اور نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں اور ہم سید الانبیہ کی ولادت پر امتی سلام بھیجیں تو کیا حرج ہے یہ قرآن کا حکم ہے نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں اور امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن پر سلام بھیجے تو یقینا یہ باعث برکت ہے اور قرآن کے مطابق ہے خیر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم اپنی ماں کے ہاں رہے ہیں ایک زمانے تک پھر جب جوان ہوئے اچھا یہ ایک بات اور بھی بتاؤں بہت کم عمر میں جن کو نبوت دی گئی یعنی دنیا میں ظاہری طور پر وہ تین نبی ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو گود میں ہی پیدائش میں دے دی گئی دوسرے یہیہ علیہ السلام جو حضرت بی بی مریم کے ہاں ان کے باپ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ ان کو دیا تھا یہیہ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہی نبی ہو گئے تھے نبوت کے ساتھ دنیا میں آئے تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے انہیں کونے میں ڈالا تھا تب ان کو یہ چھوٹی عمر میں جن کو نبوت دی گئی وہ تین انبیاء اکرام ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ السلام کو چالیس سال کے عمر میں نبوت دی گئی تو یہ جملہ غلط ہے میرے عزیزو حضور کو نبوت دی گئی نہیں نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا نبوت کب دی گئی وہ خود رسول سے پوچھو میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیاں و آدم بین المائی و تین میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو ابھی مٹی اور پانی میں گوندا جا رہا تھا آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی نہیں تیار ہوا تھا حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا تو نبی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام پہلے سے تھے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی ایک نشانی ہے ان کی ذات ہی اللہ کی ایک نشانی ہے کیونکہ عقل میں یہ آ جانا کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے جبکہ ان کی ماں کو کسی مرد نے چھوا نہیں اسباب تو یہ بتاتے ہیں دنیا میں کہ ایک عورت اور ایک مرد کے اختلاط سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں بچے کی بلاعادت ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ہی ہوتی ہے لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کوئی مرد کا اختلاط نہیں تو عام انسانوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تو اسباب کی طرف دیکھنے والا انکار کرتا ہے اور خالق اسباب کی طرف جو توجہ کرتا وہ انکار نہیں کرتا کیونکہ اسباب تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک روٹی کھانے کے لیے کئی منزلوں سے سفر کرنا پڑتا ہے لیکن میرا رحمان چاہے تو سیدھے آسمان سے دسترخان بھی اتار سکتا ہاں یہ اس سے بھی زیادہ تاجب کی بات میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ تاجب کی بات صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کی قوم بڑی سرکشتی نافرمان تھی اور پتھروں کی پوجہ کرتے تھے اور پتھروں کے گھر بناتے تھے تراش تراش کر کے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو وہ نشانی مانگنے لگے کوئی نشانی بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہوں تو اس زمانے میں پتھروں کے لئے ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ پتھروں کی عبادت بھی ہے پتھروں کے گھر بھی بناتے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک پتھر کو پہاڑ کا ایک پتھر ہے اس پتھر کو حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا فرمائی ناقت اللہ اس کو اللہ کی اونٹنی اب مجھے بتاؤ کیا یہ اقل تسلیم کرے گی کہ ایک اونٹنی پیدا ہونے کے لئے اس کے بھی تو ماں باپ ہونے چاہیے وہ بھی کسی اونٹنی کی پیٹ سے پیدا ہوگی لیکن اتنا محیر العقول واقعہ کہ پتھر اور اونٹنی کا کیا مل ہاں یہ بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہاتھی کے ہتنی کے پیٹ سے کوئی اونٹنی پیدا ہو گئی یا کسی جانور کے پیٹ سے کوئی دوسرا جانور پیدا ہو گیا کچھ قریب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسی طرح کی موجزے اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے نبیوں کی حقانیت کو تسلیم کریں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ پتھروں سے پانی کا جاری ہونا سمجھ میں آتا ہے اگر تم پیاسے ہو ہم نے کہیں پتھر میں سراخ کر دیا اور پانی بہنے لگ گیا تو آپ پانی پی لیں گے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تحجب کریں گے تھوڑا بہت تحجب کریں گے ہاں انہوں نے پتھر سے پانی نکال دیا لیکن دماغ میں تمہاری یہ تو ہے کہ بہت سارے پہاڑوں میں دیکھا ہے ہم نے پتھروں کے بیچ سے پانی بہتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پیاسے ہوئے تو پتھر سے میرے آقا نے نہیں انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری کر کے دکھا ہے سمجھ میں آتی ہے یہ بات پتھر سے نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے انگلیوں سے نکلنا اور انگلیوں سے میرے عزیزو پسینہ نہیں کتو بوند چار بوند نکل گیا ہو پانی اور اس کو جمع کر لیا ہو بلکہ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت مجمع میں چودہ سو صحابہ تھے اور سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا پنجاب رحمت حضور کی انگلیوں سے جو نکلے اس پانی سے سارے صحابہ چودہ سو صحابہ نے پانی پیا اپنے مویشیوں کو جانوروں کو پلایا اپنے برطنوں میں اور اپنے مٹکوں میں سب بھر بھی لیا اور تحابی فرماتے ہیں اس وقت اگر ہم دس ہزار بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ ہوتا اس سے زیادہ کی تعداد بھی ہو یہ جو موجزیں ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ نبیوں کے لیے نبیوں کے لیے دیا جاتے ہیں اور یہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم اللہ رب العزت کی کھلی نشانی تھے اب آگے میں بتاتا ہوں ایک تو ان کی پیدائیش ہی نشانی ہے ان کی ولادت ہی ایک نشانی ہے لیکن جب آپ جوان ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے ایک خدا کی دعوت اس کے باوجود لوگ نشانیاں پوچھتے رہے کیونکہ وہ یہودیوں کی جماعت میں آئے تھے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت یہودی تھے اور یہودی نافرمان قوم اکثر نبیوں کو جھٹلایا کرتے یہاں تک کہ نبیوں کا قتل بھی کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے یہودیوں نے تقریباً دس ہزار نبیوں کو قتل کیا ہے ہاں اللہ کے نبیوں کو قرآن صاف کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق ناحق یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یہ یہودی کیونکہ ان کی طبیعت کا اگر مسئلہ نہیں ملتا تو نبی کو مار دیتے ان کو اپنی طبیعت کا مسئلہ چاہیے ہوتا شریعت ان کو ویسی چاہیے جیسا وہ چاہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کوئی کمپرومائز کرنے کے لئے نہیں آتے وہ حق کے دائی ہوتے ہیں حق کے دائی ہوتے ہیں بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کو پھر سے نشانیاں پوچھی گئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں کوئی نشانی اب اللہ تعالی نے آلڑی ان کی ولادت ایک نشانی ہے پھر ان کو موجزے عطا کیے کون کون سے موجزے عیسیٰ علیہ السلام کو تین موجزے اور دیئے گئے تین موجزے وہ کیا تھے عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان میں فرماتے ہیں جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کیا ہے اُحیِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ایک ہے تین موجزے توجہ چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو تین موجزے دیئے گئے پہلا موجزہ کون کی بیماری والے سفید داغ والے سفید داغ والے کوئی بھی بیمار آئیں عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا اُبْرِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ کون والا سفید داغ والا یہ بیمار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ اس کو ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی دوسرا موجزہ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے ہیں کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام برمارے عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی قبر کو ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام کبھی کبھار مٹی کے پرندے بناتے ان میں پھوک مارتے تو وہ اڑنے لگتے تھے ہاں مٹی کے پرندوں کو پھوک مارتے تو وہ اڑنے لگتے زندہ ہو کر دو موجزے ہو گئے تیسرا موجزہ اہم ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہیں بیٹھ کر کے سب بتا دیتا ہوں ساری چیزوں کی میں خبر دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ یہ تھا کہ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو جمع کرتے ہو سب کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کو ہے یہ ظالم نادان جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں قرآن پڑا بھی ہے کے بھی پڑا عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں جو بعد میں حضور کی امت میں آئیں گے آئیں گے آسمانوں سے اور آئیں گے حضور کی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی امت میں رہیں گے اب اندازہ کرو انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم غیب دیا تو کیا میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہوگا ہمارا تو عقیدہ یہی ہے ہمارا موقف یہی ہے میرے آقا مدینے میں ہو کر ہماری مسجد کا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں ہاں وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہتیلی کو دیکھتے ہیں خود میرے آقا نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ زوالیہ الارض اللہ نے پوری روح زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے سمیٹ دیا ہے اور میں پوری روح زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی کو دیکھتا ہوں تین موجزیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے یاد رکھیے گا اب میرا سوال بھی سن لیجئے توجہ کے ساتھ ایک ہے وہ کوڑ کی بیماری اور برس کی سفید داگ کی بیماری والے کو ہاتھ رکھتے تو کیا ہوتا کیا ہو جاتا صحیح ہو جاتا حاضر ہے آپ کا دماغ بہت اہم چیز دوسری چیز ہے مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے تھے چلے دو ہی پر ہم بات کرتے ہیں یہ بیماریوں سے کام ہے عقیدہ تو یہی ہے نا اللہ کا کام ہے پھر سوال تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی بن پڑتا ہے جب ہم اپنے مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم وافی و کافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درو ارے یہ بریلوی شرک کر رہا ہے شرک کر رہا ہے رسول کو کہہ رہا ہے شافی ہیں رسول کو کہہ رہا ہے کافی ہیں رسول شفا دیں گے جب ہم درود میں درود تاج میں پڑھتے ہیں دافع البلائی والوبائی والقہط والمرض والعلم ہمارے رسول بلاؤں کو دفع کرنے والے وباؤں کو دفع کرنے والے درد کو دور کرنے والے ہر کرب سے آزاد کرنے والے ہم پڑھتے ہیں درود میں تو اس پر کچھ لوگوں کا پیٹ درد ہوتا اور کہتے ہیں کیسے تم رسول کو کہہ رہے ہو کہ وہ بیماریوں سے دور کرنے والے ہیں وہ کیسے دور کر سکتے ہیں ان سے میرا سوال یہ قرآن کی کوئی آیت پڑھا بھی ہے یا نہیں عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے کو میں ہاتھ رکھ دوں تو صحیح ہو جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ دیں تو صحیح ہو جاتا ہے اچھا اس سے بھی بڑی چیز اس سے بھی بڑی چیز زندگی دینا اللہ کا کام موت دینا اللہ کا کام یہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ تو اور بڑی بات ہے یہ اللہ کی قدرت میں ہے اور وہ کام عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میرے عزیزوں اب یہ شرک نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک ہو جائے گا کچھ لوگوں کے فتوے کے حساب سے تو شرک ہے کیونکہ وہ رسول کے واقعات کو نہیں مانتے غوث پاک نے اگر کسی مردے کو زندہ کیا تو کہتے ہیں یہ جھوٹی کہانیاں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام پھر قرآن جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کیا عیسیٰ خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یہاں ایک نکتہ سمجھ کر کے چلو اللہ رب العزت یقیناً قادر مطلق ہے رزاق وہی ہے خالق وہی ہے شافی وہی ہے لیکن اگر وہ اپنی طاقت کسی محبوب رسول یا نبی کو شفا دینے کی طاقت دے دے دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت دے دے یا بیماریوں سے دور کرنے کی طاقت دے دے تو اس میں کسی کے پیٹ درد ہونے کی ضرورت نہیں مولا جسے جو چاہے وہ مقام عطا فرمائے یہ شرک بھی نہیں ہے اللہ جسے جو چاہے وہ عطا فرمائے اسی لئے ہمارا موقف یہ ہے الحمدللہ کہ ہم مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کو دور کرتے تھے لیکن ہم انہیں خدا نہیں مانتے جیسے عیسی علیہ السلام اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا کرتے تھے میرے مصطفیٰ بھی اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا کرتے ہیں اور اسی لئے ہم مانگتے بھی ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے عیسی علیہ السلام کی ان موجزوں کو دیکھ کر بہت سے ایمان بلائے بہت سے ایمان بلائے اور آپ کی ایک جماعت بڑھتی گئی آپ کے چار شاگرد مشہور ہوئے ویسے آپ کے جو حوارین ہیں جو اصحاب ہیں جو آپ کے صحابہ تھے ان کو حوارین کہا جاتا ہے وہ بارہ لوگ تھے ان بارہ میں چار مشہور ہیں جن کے ناموں سے انجیل ہے آج بھی متی لوکا یوہنہ مرقس یہ عربی نام ہیں ان کو انگلیش میں الگ الگ کہا جاتا ہے جان میتھیو یہ جو بائبل میتھیو بائبل جان یہ سب جو ہیں انہی چار شاگردوں کے نام ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے فرمانبردار بڑے وفادار تھے اور انہی صحابہ سے ان کا دین پھیلا مذہبِ عیسائیت یا جس کو آپ یہ سمجھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دینِ اسلام کے عقائد سے مختلف نہیں تھا اس دین میں بھی اللہ کو ایک مانا جاتا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور ان کا اللہ کا رسول یہ دین اسی طرح چلتا رہا اور اسی کی تبلیغ بھی ہوتی رہی لیکن یہودیوں کو یہ بات نہ بھائی یہودی اس وقت سے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے ان کی ماں کو گالیاں دیتے تھے بی بی مریم پر تحمت رکھتے تھے ناپاکی کی تحمت لگاتے تھے یہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہودیوں کے نرغم ہے کیونکہ یہودی بڑے بڑے ہی فتین اور پلان کرنے والے منصوبہ کرنے والے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور اس قتل کے منصوبے سے وہ آخری دن تھا عیسیٰ علیہ السلام کا جس گھر میں عیسیٰ علیہ السلام ایک بغیچے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے ان کو تعلیمات دی اور سب کو رخصت کیا اور کہا آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا تم دین حق پر قائم رہنا شاگرد سب چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام تنہا گھر میں تھے یہودیوں کی ایک جماعت آئی قتل کے منصوبے سے اور سب کے سب ہتیار سے لیس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراو کر لی اور گھیراو کر کے رات کے وقت آپ کو قتل کا منصوبہ تھا لیکن یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کہ آؤ عیسیٰ کیا کر رہے ہیں کس حالت میں ہے ایک شخص اندر آیا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے یہودیوں کا ایک شخص اندر آیا اور جیسے ہی وہ اندر آیا قرآن میں محلہ فرماتا ہے ولیکن شبیح لہو یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی کو دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا آسمانوں پر اٹھا لیا بررفعہ اللہ علیہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں آسمانوں پر باقی ہیں اب وہ شخص اندر آیا بہت دیر تک وہ باہر نہیں آ رہا تھا تو یہودی باہر جو کھڑے تھے وہ پریشان تھے کہ ہمارا جو آدمی گیا ہے وہ آیا نہیں ابھی تک اس کے بعد سبوں نے کہا چلو کہاں اس کو دیکھیں گے ہم لاکرتے ہیں سب کے سب گز گئے اور اندر جو شخص تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دیکھ رہا تھا اسی کو پکڑ کر لا ہے اس کو خوب مارا اور پھر لا کر کے باہر سولی پر چڑھا دیا سولی پر چڑھا دیا سلیب پر اور فانسی دے دی فانسی دینے کے بعد پھر ان کو یاد آیا ہمارا آج بھی کہاں گیا جو ڈھوننے کے لئے گیا تھا تو وہ کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے پاؤں جو نیچے سے تھے وہ نہیں بدلے تھے اللہ نے اس کی اصلی شکل پر ہی رکھا تھا تو کچھ لوگوں نے پاؤں دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا آدمی ہے اس کے پاؤں تو ہمارے آدمی کی طرح ہے لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے عیسیٰ اس گھر سے کہاں گئے ان کو ہم نے اندر جاتے دیکھا ہے اندر ہم نے گھیرا کیا ہے وہ کہاں گئے اسی شک میں رہ گئے یہ عیسیٰ ہے کہ ہمارا آدمی ہے کچھ کہتے ہمارا آدمی ہے کچھ کہتے نہیں عیسیٰ ہے اسی چکر میں رہ گئے یہ لوگ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لئے گئے اب اگر یہ خبر کوئی دے گا تو کوئی اللہ کا نبی ہی دے گا نا کوئی نبی ہی دے گا غیب کی خبر کون دے گا اور اتفاق کی بات عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر صلی اللہ علیہ السلام آئے صرف حضور آئے پانچ سو ستر سال کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ان یہودیوں کے چکر کو اور عیسیٰوں کے چکر کو بھی عیسیٰ بیچارے ان کو خود کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نبی کہاں ہیں بعض کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا گیا اسی لئے آج بھی وہ لوگ سلیب ڈال کر گھومتے رہتے ایک جماعت اس میں یہ بن گئی ایک جماعت یہ کہنے لگی ہمارے نبی کو یہودیوں نے سلیب پر چڑھا دیا فانسی پر چڑھا دیا اور اس پر پھر عقیدیں گڑھنے لگ گئے عقیدیں کیا کیا گڑھ لیا کہ ہمارے نبی نے جو فانسی پر چڑھ کر کے قربانی دی ہے بلیدان دیا ہے وہ ہم سب کے گناہ معاف کرانے کے لئے قربانی دی ہے تو اب یہ جتنے چاہے گناہ کرتے رہے خوب شراب پیئے خوب ناچے کیونکہ وہ سلی پر چڑھ کر کے سب معاف کراتی ہے یہ ایک جماعت نے اس میں عقیدہ گڑھ لیا اور عیسائیوں کی ایک جماعت اسی پر چلتی رہی ایک جماعت پھر بھی حق پر رہی جو عیسی علیہ السلام کے چاروں شاگر تھے انہوں نے کہا نہ ہمارے نبی کو سلی پر چڑھایا گیا ہے نہ ہمارے نبی نے ہمارے لئے قربانیاں دی ہیں یعنی کہ وہ فانسی پر چڑھ کر کے سب کی گناہ معاف کرائے بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت عیسی علیہ السلام کو اپنی جلو میں رکھا ہے وہ کہاں ہے وہ اللہ بہتر جانے اور عیسیٰ جانے ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہوگی یہ ایک حق جماعت ہمیشہ کہتی رہی کہتی رہی اور اسی پر وہ لوگ باقی رہے پھر اس میں فرقے بھی ہوئے عیسائیوں میں بہت سارے فرقے بھی ہوئے ستر سے زیادہ فرقے ہوئے الگ الگ عقیدے اور یہ فرقے بھی کس نے بنایا یہودیوں نے بنایا ان کے اندر گھس کر کے الگ الگ ان کے دماغ چینج کیے پھر ٹرائنیٹی کا عقیدہ آ گیا کچھ عیسائیوں میں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں مریم خدا کی بیوی ہے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بنا پھر کچھ لوگوں کا عقیدہ بنا کہ تین خدا ہیں ایک خدا اللہ ایک خدا جبرائیل ایک خدا عیسیٰ آج بھی کچھ لوگ ہیں اس میں پروٹیسٹ ہیں کیتھولک ہیں اور اورتھڑکس ہیں یہ سب جو فرقے بنے سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لئے بعض کہتے ہیں گوڈ ہیں فادر ہے اور پھر یہ سن ہے اور میری ہے یہ تین خدا ہے ٹرائنیٹی کے عقیدے بنے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کا احسان ہے پورے یہودیوں پر بھی اور عیسیٰوں پر بھی کیونکہ یہ جھگڑا کرتے رہے پانچ سو سال تک اتنا قتل کیا ہے عیسیٰوں نے یہودیوں کا اور یہودیوں نے عیسیٰوں کا پانچ سو سال اتنے قتل ہو گئے جس کا شمار نہیں کر سکتے پورا فلسطین خون میں نہا جاتا تھا جنگوں میں یہ دونوں جماعتیں لڑتی تھی وہ الزام لگاتے ان کی ماں پر اور یہ یہودیوں پر الزام لگاتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ دونوں کہتے تھے عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور یہودی کہتے تھے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں ہے دونوں لڑتے تھے پانچ سو ستر سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ بار ہوئے اور پھر میرے آقا پر قرآن کے آیتیں اتری اور سورہ مریم اتری تب میرے آقا نے علل اعلان فرمایا کہ اے لوگوں مریم پر تحمت نہ رکھو وہ اللہ کی سب سے پاک باز بندی ہیں عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے آقا کہا کہ حضرت بی بی مریم کی تحارت پوری دنیا میں اگر عیسی علیہ السلام کے بعد کسی نے بیان کی ہے تو میرے مصطفیٰ نے بیان کی ہے اور دوسری بات حضرت عیسی علیہ السلام کہاں گئے کہاں ہے عیسائیوں کو بھی نہیں معلوم یہودیوں کو بھی نہیں معلوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہی اترنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ سب آپس میں اختلاف کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی نہ سولی پر چڑھایا گیا بلکہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب عیسی علیہ السلام پھر دنیا میں نازل ہوں گے یہ عقیدہ میرے آقا نے دیا ان عیسائیوں کو تمیز نہیں ہے انہیں پتا نہیں یہ اسلام کی دشمنی میں مرے جاتے ہیں ہاں اور جال بنتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے آنے کے بعد یہ احسان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بی بی مریم کی بھی حارت بیان کی اور عیسی علیہ السلام کی حقیقت بھی بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان گمراہ عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے ہمیں سورہ فاتحہ میں مولا نے جو سنایا ہے سکھایا ہے وہ یہی ہے اہدن السراط المستقیم دعا کرتے ہیں نا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا کون سا سیدھا راستہ سراط الذین نعمت علیہم وہ راستہ جس پہ چلنے والوں پر مولا تُو نے انعام نازل فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا ضالی اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جو بھٹک گئے اور جن پر تیرا غزب نازل ہوا اب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دونوں کون ہیں جن پر اللہ کا غزب ہوا اور جو بھٹک گئے جن پر غزب ہوا وہ یہودی ہیں اور جو بھٹک گئے وہ عیسائی ہیں مولا تعالی ان دونوں جماعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے ہمیں راہ حق عطا فرمائے اور مولا کریم ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں قیامت میں ہمارا حشر فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين